اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تحقیق کا سلسلہ چلتا رہا تو میری ایک تحقیق کے دوران علماء سے جو پوچھنے کا سلسلہ رہا تو ایک حدیث مجھے سننے کو ملی جس میں آقا قریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو قریضہ کے مقام پر جب روانہ فرمایا صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تو میری اس حدیث کے بعد جو ہے اللہ پاک نے مجھے سمجھ عطا فرما دی اور میں نے مسلقی تاثب رکھنا چھوڑ دیا اللہ پاک مجھے مزید توفیق دے میری اس بات سے میرے جو عوام الناس اہل حدیث بھائی ہیں اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن قبر میں جو سوال ہونے ہیں تو وہ میں نے اپنا خود اپنا جواب دینا ہے نہ کہ کسی کے بارے میں لا تاظر و واضرتن وزر اخر کسی کے بارے میں کسی کی بات پوچھی نہیں جائے گی ہر بندے کو اپنا سوال کا جواب دینا ہوگا تو اسی لیے میرا ذہن مطمئن ہے الحمدللہ اللہ پاک مزید بھی توفیق دے اور استقامت دے آپ کی اپنی سوچ ہے ہر بند چار بیٹے ہیں اگر ایک باپ کے تو ذہن مختلف ہوتے ہیں تو جب یہ میں نے حدیث سنی بنو قریضہ کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے حکم دیا کہ اصر کی نماز جو ہے آپ نے وہاں جا کر پڑھنی ہے تو جب روانہ ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ باہِ علمہ اجمائین تو کچھ صحابہ کرام نے راستے میں نماز ادا کی اور بعض نے جو ہے وہاں بنو قریضہ کے مقام پر جا کر نماز ادا کی تو یہاں تھوڑا اختلاف ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ باہِ علمہ اجمائین کا جو تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ نماز وہاں پڑھنی ہے تو آپ نے راستے میں پڑھ لی تو جنہوں نے راستے میں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز جو ہے قضاء کرنی ہے یا پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے جلدی آپ روانہ ہوں یہ علماء کرام بھی توجیہ فرماتے ہیں تو جب واپسی ہوئی تو واپسی پہ کارگزاری سنائی گئی تو آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ ہمارے اندر اختلاف ہوا ہے کہ آپ اس کی اصلاف فرمائیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے تو یہاں پہ بات آتی ہے کہ دونوں نے ٹھیک کیا وہ اس لیے کیا کہ جنہوں نے نماز راستے میں ادا کی نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا وہاں بنو قریضہ کے مقام پر پڑھنی ہے انہوں نے بھی قرآن پاک کی آیت کو لیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان پر جو ہے نماز مقررہ وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو جب وقت ہو گیا ہے تو پھر ہم لیٹ کس بات کی کریں تو جنہوں نے وہاں جا کر پڑھی ان کے ذہن میں تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے تو ہم جو ہے وہاں جا کر پڑھیں گے تو دونوں کا جو مقصد تھا وہ مقصد ٹھیک مقصد تھا اس میں جو انہوں نے اجتحاد فرمایا صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین نے کہ ان کا اجتحاد بھی قرآن سنت کے معافق تھا اور جو جنہوں نے وہاں مقام پر بنو قریضہ کے مقام پر جا کر نماز پڑھی ان کا بھی جو ہے مطلوب مقصود یہی تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی حکم کی حکم عدولی نہ ہو اور نافرمانی نہ ہو تو دونوں کا مقصد ٹھیک تھا تو اسی لئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا تو میرا اس دن سے جو ہے میرا ایمان جو ہے اس بات پہ اگری ہوا میں اس بات کو اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ میری قائع پلٹنے والی ایک ہی حدیث پاک ہے وہ ہے بنو قریضہ تو جب اب ہم دیکھیں گے کہ اس جنہوں نے وہاں جا کر نماز پڑی وہاں جا کر نماز پڑی آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری قول فرمان کو دیا تو ان صحابہ اکرام کے پیچھے اہل حدیث عمل کرتے ہیں اور جنہوں نے راستے میں نماز ادا کی وہ جو ہے علماء دیوبند اور علماء بریلوی جو ہیں وہ ان کی اقتدا کرتے ہیں تو انہی میں سے عمل ملتا ہے تو اسی لیے ہمیں جو ہے اس بات کو سوچنا چاہیے کل ایک میرے دوست تھے عالم دین ہیں ماشاءاللہ علماء دیوبند میں سے ہیں میرے دوست ہیں دونوں بھائی تھے ایک کاری حافظ ہیں اور ایک عالم ہے ماشاءاللہ تو وہ جو ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں بلا تکلف ان کے ساتھ بات چلتی رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اس بات پہ جو ہے مجھے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف عطی اللہ عطی الرسول اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جب ہم بات کو اچھی طرح سمجھ نہیں پائیں گے نا تب ہم اختلاف کرتے ہیں یا پھر بندہ جو ہے مسلکی تاثق کی بنا پر بات نہیں سمجھ سکتا مد مقابل کی یا پھر کم علمی کی وجہ سے یا پھر زدہ اور اناد کی وجہ سے تو میں نے کہا در اٹھنڈے دل سے سوچیں اور میری بات کا ایک جواب دے میں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے آپ ہی علماء کرام سے ہی میں نے سیکھا ہے معدبانہ گزارش ہے کہ اصل چیز کیا ہے اصل کیا ہے ماخذ ہمارا جو اسلام کا ماخذ ہے انہوں نے کہا عطی اللہ و عطی الرسول پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر منکم جب انہوں نے یہاں تک پڑھی تو میں نے وہی طرز عمل اختیار کروں گا مولونا علیہ السلام دامت برکاتم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان جو ہے عطی اللہ و عطی الرسول تو پڑھے آگے کی جو آیت مکمل جب نہیں کرے گا تو اس کو مسئلہ کیسے معلوم ہوگا تو ان کے طرز عمل پہ میں بھی کل ان کے ساتھ جو بات ہوئی ان کے ساتھ محبت سے پیار سے باتیں ہوئیں میں نے کہا میں عالم نہیں ہوں لیکن تھوڑا جو ہے آپ تھوڑا نیوٹل ہو کر سوچیں اور میرے ساتھ بات کریں محبت سے تھنڈے دل سے تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے بھی آیت ہے یہاں تک مکمل نہیں ہے تو میں نے کہا آگے کیا آیت ہے فرماتے ہیں فَإِنْ تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَالْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُعْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ ذَلِكَ اَحْسَنُوا اَحْسَنُوا ذَلِكَ اَحْسَنُوا ذَلِكَ اَحْسَنُوا اَحْسَنُوا تَعْوِیرَا تو مکمل آیت کی انہوں نے تو میں نے کہا کہ ذرا رکی ہے اگرچہ قُلِ الْأَمْر جو ہے وہ فرض کے درجے میں آتا یا واجب کے درجے میں آتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا جو فرمانہ ہے پھر آخر میں بھی یہی ہوتا فَإِنْ تَنَازَاتُمْ اگرچہ تمہارے اندر کوئی تنازہ یا مسئلے میں جھگڑا ہوا ہے تو اس میں جب ہم دیکھیں گے تو پھر کتاب اللہ و سنت دونوں کا جو ہے وہ کہا گیا ہے آخر میں تو اگرچہ تم قیامت اور آخرت پر جو ہے ایمان رکھتے ہو تو مرجے تو دو چیزیں ہیں نا آخر میں جو ہمارے لئے اصل جو ماخذ ہے قرآن و سنت ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے فرو انہوں نے کہا کہ فرو کا مطلب کیا ہے میں نے کہا جی میں عالم تو نہیں ہوں لیکن علماء سے سنا ہے کہ فرو وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے جو ماخذ کی جائے بات قرآن و سنت واجب اور فرض کے درجے میں آتا ہے فرو وہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اس کو جو ہے لیا بھی جا سکتا ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے امام ہیں یا پھر قرآن و سنت پھیک دے تو ان سے باتیں ہوتی رہیں تو میں نے بھی کہا کہ اب جب ایک بندہ میں نے کہا کہ آپ مناظرین کی بات تو نہ کریں مناظرین علماء اہل حدیث میں سے ہوں علماء دیوبند میں سے ہوں علماء بریلوی اہل سنت میں سے ہوں یہ جو ہیں یہ جب وہاں ملاظرے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کا نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو مد مقابل کو گرانا ہے تب انہوں نے ایک بات کی مجھ سے انہوں نے کہا کہ جو ہے ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے وہاں تو ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ جب ہم مسلک اور مسلک کی تاثم میں آ کر کسی کی بات کو جھٹلاتے ہیں تو اس کو نہیں جھٹلا رہے ہوتے ہیں ہم حدیث کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں کہنے لگے کہ ایک عالم دیوبند تھے اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ تھا تو خدوری انہوں نے پکڑی ہوئی تھی تو وہ حوالے دے رہے تھے کہ یہ بات تمہاری غلط لکھی گیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہا کہ آپ نے حوالے دے دیئے جب ان کی باری شروع ہوئی ٹرن شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ کتاب تو مجھے دیں یہ کتاب آپ کی ہے انہوں نے کہا ہاں میری ہے تو کہا مجھے پڑھنے کے لیے دے دیں تو انہوں نے کتاب دی جب انہوں نے کتاب دی تو لے کر کہنے لگے کہ یہ کتاب کس کی ہے کہا کہ کتاب اہل حدیثوں کی ہے غیر مقلدین کی ہے تو کہا کہ جی دیکھیں اب اس میں سے جو ہے جو جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ پھر ان کا عقیدہ ہوا ہمارا تو نہ ہوا تو وہاں تعلیہ بجنی شریع ہو گئی عوام انداز تو اس طرح کی ہے کہ وہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ تعلیہ لگنی شروع ہو گئی تو وہ جو ہے بلکل بچارہ جو ہے وہ ہو گیا کہ جب انسان جو ہے نیت سیکھنے کی نیت لے کر بیٹھے گا تب وہ خود اپنی جس جو کرے اکیلے میں علماء کو ملے نجی محفل میں ملے یا کہیں تقریب ہے اگر سٹیج پہ عالم بیٹھا ہے جس مسلک کا بھی ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ وہی بات بتائیں گے جو باقی علماء کرام ان کی جماعت میں ہیں یا پھر ان کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہی بات بتائیں گے نہ کہ وہ دوسری بات بتائیں گے کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہوا تو اسی لیے ہاں میں ان کی بات نہیں کرتا ایسے حق بیان کرنے والے ہیں کہ چاہے جو ہے کسی کے اپنے مسلک کے خلاف بھی بات جاتی ہو وہ کر دیتے ہیں لیکن کم لوگ ہیں تقوی کے پہاڑ لوگ ہیں اللہ سے ٹرنے والے لوگ ہیں اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور مزید جو ہے استقامت دے اللہ پاک جو ہے مزرگ فرماتے ہیں مزرگ فرماتے ہیں جب انسان کے دل میں محبت ہو تو جو ہے سب کی بات پیاری اور سجیدہ لگتی ہے جب دل میں نفرت ہو تو اچھی بات بھی کسی کی جو ہے بری لگتی ہے تو اسی لیے ہمیں جو ہے کافروں جیسا صلوق مسلمانوں کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ قرآن بھی ایک ہے حدیث بھی ایک ہے صحابہ بھی ایک ہیں اہلِ بیت بھی ایک ہیں بزرگان دین بھی ایک ہیں میں یہاں رکھ کر بات کروں گا کہ اگرچہ بزرگان دین اپنے اپنے مسلک کے ہیں لیکن مانتے تو ہیں لیکن ایک دوسرے کے بزرگوں کی جو ہے وہ بات نہیں مانتے مگر اپنے اپنے جو مسلک میں بزرگان دین ہیں ان کو تو مانتے ہیں تو پھر ان پر یہ فتوہ بھی نہیں لگا سکتے ہم کہ یہ بزرگوں کے منکر ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے مانتے تو ہیں لیکن اپنے اپنے مسلک کے مانتے ہیں ان پر یہ فتوہ نہیں لگے گا ہاں ٹھیک ہے اگر مانتے ہیں تو پھر اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں ٹھیک ہے قرآن و سنت کے موافق ان کو بات لگتی ہے تو بولے لیں اگر وہ آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتے یا پھر دوسرے تیسرے کو نہیں مانتے تو اس میں ہمیں جو ہے منوانے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں تو اللہ کے ہاں جو ہے عمل پیش ہونے ہیں نہ کہ ہم نے جو ہے خود منوانا ہے خود کو یا پھر کسی بزرگ کو اللہ پاک سب مسلکے بزرگان دین کی کابشوں کو قبول فرمائے جنہوں نے اسلام کے لیے کوششیں کی اللہ پاک ان پہ کروٹ کروٹ رحمت ناظرین فرمائے اور اسی طرح جو ہے میں دوبارہ کہوں گا کہ آپس میں محبت بانٹیں ایک میرے دوست تھے داری نہیں رکھی تھی تو ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا جب داری رکھ لی میں نے بھی داری رکھ لی اللہ پاک سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے دوست تھے وہ فیضان مدینہ میں اتقاف بیٹھے تو ان کو ترغیب دی گئی پھر ڈاکٹر تھے ترغیب دی گئی تو انہوں نے سنت رسول بھی سجا لی اپنے چہرے پہ تو جب واپس آئے تو پھر ایک جگہ پہ ملے پہلے تو ہم گلے ملتے تھے محبت سے پیش آتے تھے جب انہوں نے داری رکھا لی سبز امامہ پہننے لگ گئے میں سفید امامہ اور سفید ٹوپی رکھتا تھا تو یہ ہمارے معاشرے میں خصوصیات بانٹی گئی ہیں تو یہ دیوبندی ہے یہ اہل حدیث ہے اس نشانی سے پہچان دیا جاتا ہے وہ میرے سے سلام دعا چھوڑ گیا سلام دعا چھوڑ گیا تو ایک دن پیٹرول پام پہ ہم اکٹھے ہو گئے میں نے بھی بائٹ میں پیٹرول ڈلوانا تھا تو انہوں نے بھی ڈلوایا تو میں نے خود سلام کیا ان کو گلے ملا میں نے کہا کہ جب داری گھنے تھے کیسی محبت تھی اب کس کا ہمیں ہاتھ لگ گیا کہ ہم بجائے محبت بکھیرنے کے ہم نفرتوں میں آگئے کہ وہ پھر تھوڑا ہنسنے لگے کہنے لگے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے جو چیز فیل ہوئی ہے تو میں تو آپ کو کہوں گا کہ جب ہم انسان ایک داری منڈا ہے وہ محبت اور اخلاق دیتا ہے ہر بندے کو داری والے کو تو اس سے زیادہ محبت دینی چاہیے کہ لوگ جو ہے اس بات سے ایکسپائر ہوں اس بات سے موٹیویشن پکڑیں کہ جو سنت رسول رکھا کر جو ہے وہ محبت بکھیرنے والا ہوتا ہے حسن اخلاق والا ہوتا ہے تاکہ اس کا بھی جو ہے ذوق پیدا ہو نہ کہ وہ نفرتیں کرنے لگ جائے کہ جی یہ جو ہیں داری والے جو ہیں جو ہے وہ یہ بد اخلاق ہوتے ہیں یا پھر یہ محبت نہیں بکھیرتے تو اس حوالہ سے جو ہے میں نے ان سے بات کی پھر اس دن کے بعد جو ہے ہماری محبت سلام دعا جو ہے وہ تو نہیں رہی لیکن جو سلام دعا کی حد تک وہ ابھی تک بھی باقی ہے تو اسی لئے میں کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ہمیں ایسا سلوک نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ دوسرے مسلک ہے میں چونکہ اس کے مسلک کا نہیں ہوں اسی لئے اس کو سلام نہیں کرتا اس کو سلام کرنے سے جو ہے میرا جو ہے وہ یہ ہو جائے گا فلان ہو جائے گا ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ